بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اور ہم انتظار کر رہے تھے ایک سال سے کہ کب یہ حج اور ایک بار بلائیں گے یوں تو ہر دن خاص ہوتا ہے لیکن آج کا دن وادی کشمیر کے لیے کچھ زیادہ ہی خاص تھا کیونکہ آج ان مبارک آنکھوں کو تھنڈک پہنچ گئی جو پچھلے دو سالوں سے مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے آج ان آنکھوں کو تھنڈک پہنچی جو نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سرزمین کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھے آج پھر لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا کی صدائیں گنجنے لگی آپ کو بتا دیں آج جمعہ کشمیر سے 145 آزمین حج کی پہلی پرواد سرینگر ہوائی اڈے سے حج جیسے عظیم فریضے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئی کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے دو سال بعد کشمیر سے آزمین حج کا پہلا کافلہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا ممبر حج کمیٹی آف انڈیا انجینئر ایجاز حسین نے کشمیر سیکریٹی روینی ویجے کمار ڈپٹی سی ای او ایج سی او وائی جیوید احمد اور سی ای او جے کے حج کمیٹی کے ساتھ 145 حجو کے پہلے کافلے کو حج ہوس بیمنا سرینگر سے خریجنلی دکھائی اسی دوران انہوں نے کہا میں نے حجو سے ملاقات کی اور ایج سی او وائی کی طرف سے کی گئی انتظامات اور دیگر تیاریوں کے بارے میں ان کی رائی لی حجو نے ایج سی او ای اور جے کے حج کمیٹی کی طرف سے حج ہوس میں کیے گئی انتظامات پر اظہاری تشکر کیا انہوں نے کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی ایجاز نے کہا کہ حجاج کو پہلی بار الیکٹرونک ویزا اور پاسپورٹ کی سہولیت فرام کی گئی ہے تاکہ وہ انہیں آسانی سے اپنی موبائل اپلیکیشنز میں ڈاؤنلوڈ کر سکی ہفتے کے روز ایجاز نے ایس بی آئی حکام کو حج ہوس میں کرنسی ایکسچینج کاؤنٹر نصب کرنے کی ہدایت دی تھی تاکہ آزمین حج کو آسانی ہو انہوں نے آر ٹی پی آر یونٹ میں تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جہاں حجاج کو روانگی سے قبل کوئی ٹیسٹ کرانا ہے اس بار ہندوستان سے تقریباً 83 ہزار آزمین کے حج کی توقع ہے جن میں خوش نصیب چہہزار کا تعلق جمہو کشمیر سے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا